خطبے نماز شروع ہوگی جمعہ کی اور چونکہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیئے سے بزر ٹوٹ جائے گا تو اس کو روک لینے کی کوشش کر لیتے ہیں روک لیتے ہیں تو کیا اس سے بزر رہتا ہے یا نہیں اس سے بیسی سلے میں بخاری اور مسلم کے حدیث جو حضرت ابو حریرہ سے وارد ہے جو پیارے نبی کے حدیث پیش فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو حدث کا معاملہ پیش آئے تو جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کر لے تو ایسے شخص کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا اس حدیث کو بیان جب کیا ابو حریرہ نے تو ایک ان کے شاگرد نے پوچھا ابو حریرہ یہ حدث کیا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ حدث جو ہے جو ہوا خارج ہونا چاہے وہ آواز سے ہو یا بغیر آواز کے دونوں حالتوں میں حدث جو ہے اسے کہتے ہیں جس کے وجہ سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے یہ بات صاف ہو گئی اب دوسری بات جمعہ کے نماز کے لئے ماشاءاللہ جلدی جا کے کسرس سے عبادت کرنا نفل نمازیں ہیں صورت القحف ہے دعائیں ہیں درود ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں جمعہ کا خطبہ غور سے سنیں جمعہ کے نماز باجمات ادا کریں یہ بڑے ثواب اور فضیرت کا کام ہے لیکن چونکہ آپ بہت پہلے جاتے ہیں اس کے بعد بے شک اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ انسان کے ہوا خارج ہو یا پھر پیش آپ کے ضرورت پیش آئے تو آپ صبح سے ہی تیاری کر لیں جو حضرات جمعہ کے لئے جلدی جاتے ہیں تو صبح سے دو تین بار پیش آپ کو زیادہ جائیں جمعہ کے دن تھوڑا سا پانی جو ہے کم پیئیں اور دو تین بار آپ رفع حجت کے لئے جا کر پیٹ کو اس طرح صاف کر لیں تاکہ دو گھنٹے بھی بیٹھے تو آپ کو اس کی شکایت نہ ہو ان تمام باتوں کا خیال لکھیں اب آتی ہے بات کہ جب پیٹ میں اسی کوئی حرکت ہو جیسے مطلب ہے کہ پیش آپ نکلنے کا اندیشہ نہیں ہے لیکن قطرہ نکل جانے کا ڈر ہے تو آپ بے شک باہر جائیں تاکہ آپ قطرے بھی نکل لیں ہو نماز بھی آپ پڑھ رہے ہو جمعہ کی فضیلت ہوگی جمعہ کی نماز بھی ختم ہو جائے گی تو اسی لئے آپ اس بارے میں غور کریں کہ کس حد تک آپ پیش آپ کو روک سکتے ہیں اور حدیث ہمارے ذہن میں رہے کہ اس شخص کے نماز نہیں ہوتی کہ جو بندہ لا صلات لما یدافع ہو الاخبہ ثانی دو خبیص چیزیں ایسی ہیں جو انسان پر پریجر ڈال رہی ہوں زور ڈال رہی ہوں دماؤ ڈال رہی ہوں تب اس کی نماز نہیں ہوتی ان میں سے دونوں حاجتیں ان کی وجہ سے انسان کی نماز صحیح نہیں ہوتی کیونکہ انسان کھڑا تو ہے نماز میں لیکن اس کا دل ہمام میں رہتا ہے کہ کب نماز ختم ہوگی کب بھاگوں کب جا کے میں رفعہ جس سے فارغ ہو جاؤں خشو و خضو ختم ہو جاتا ہے اور کوئی چیز خارج ہونے کا ڈر بھی رہتا ہے اسی لئے تھوڑا سا اس سلسلے میں احتیاط کرے کہ بہت زیادہ مشکل پیش آئے تو آپ چلے جائیں اگر آپ روک سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں روکے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس حد تک روکے کہ نماز کے خشو خضو میں فرق نہ پڑے اور جو ہے کوئی چیز خارج ہونے کا اندیشہ نہ رہے اب آتی ہیں بات ہوا کے بارے میں اس سلسلے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ پیارے نبی کا ارشاد کہ اگر کسی کو پیٹ میں حرکت ہو کہ ایسے شک ہوتا ہے کہ مثلا کوئی چیز خارج ہوئی کے نہیں تو جان بوچ کر وضوح توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہوا زبردستی خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو یعنی اس سک کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے کیونکہ اسی وقت وضوح ٹوٹنا شمار ہوتا ہے جبکہ ہوا نکل آنے کی آواز آیا پھر بدبو آئے تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس ہوا کو روکتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کا وضوح ٹوٹنے کے طور پر شمار نہیں ہوگا بلکہ آپ کی وہ نماز اپنی جگہ صحیح ہوگی اور دوسری بات ہے کہ اگر ایک عام آدمی ہے جس کو گیسز کی بیماری نہیں ہے تو اس کی حالت ہے اور اگر کسی کو گیسز کی بیماری اگر زیادہ ہے تو اس کے سلسلے میں مزید سہولت ہے کہ بار 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 ہوا نکل جاتی ہے جیسے بعد لوگوں کو پیشاف کے خطرے نکلنے کی بیماری ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے پاس عذر ہے مجبوری ہے تو ان کے لیے وضوح کرنے کے باوجود اگر ہوا نکل بھی چکی نعوذ باللہ تو ان کی نماز صحیح ہوگی لیکن ان کے لیے جو گیسز کی بیماری میں مبتلا ہے اور بار بار ان کا وضوح ٹوٹا ہے لیکن جو عام حالات کے مسلمان ہیں ان کے لیے ہوا خارج ہوتی ہے وضوح ٹوٹا ہے لیکن اگر وہ بندہ کچھ دیر کے لیے اس طرح روک لیتا ہے کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کا وضوح گویا کہ برقرار ہے اس کی نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن جزاکم اللہ خیرن